Hi Everyone, Welcome to Indopark Family آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انگلیش پریسی اینڈ کمپوزیشن میں دس مارکس کا جو کریکشن ہے اس کو ہم آج کریں گے اس میں یہ ٹین مارکس کی کریکشن آتی ہے جو گرامیٹیکل پورشن ہے تو وہ کریکشن جو ہے وہ ہم پارس اف سپیچ سے شروع کریں گے کیونکہ جو گرامیٹیکل پورشن ہے انگلیش کا وہ پارس اف سپیچ سے شروع ہوتا ہے میجر تو سب سے پہلے جو ہے وہ ناؤن کو ہم دیکھیں گے کہ ناؤن کیا ہے سب کو پتا ہے کہ ناؤن کیا ہے لیکن سرسر ہی جو ڈیفینیشن ہے اس کی name of place, person or thing اب اس کو جو ہے وہ ناؤن کو میجر ٹو پارٹس میں جو ہے وہ کٹیگرائز کیا کیا ہے countable nouns اور دوسرا جو ہے uncountable nouns اب countable کیا ہے اس کو کہتے ہیں کہ we can count جس کو ہم کوئی count کر سکیں تو اس کو countable nouns کہتے ہیں تو اس میں numbers ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کا plural بھی ہوتا ہے جو uncountable nouns ہے we can not count ان کو ہم count نہیں کر سکتے تو اس کا جو ہے وہ یہ quantity ہوتی ہے یا quality ہوتی ہے یا جو ہے وہ جس طرح اس کا جو example ہے اگر quantity کا دیں تو milk ڈیوائٹ کریں گے یا اس کی ٹائپ پڑھیں گے تو وہ جو ہے وہ common nouns اس کی جو ہے وہ ٹائپ ہے common nouns countable nouns میں آتا ہے تو اس کی جو سیمپل ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ name shared by all of the same class ٹھیک ہے یہ common name ہے جو سب کے لیے use ہوتا ہے جس طرح example ہے کہ boy cow ٹھیک ہے یہ proper noun کا الٹ ہے اس لیے اس کو common noun کہتے ہیں اب اس کا جو correction میں جو man role ہے وہ کیا ہے کہ جو common noun ہوگا وہ countable noun ہے کیونکہ ہم ان کو boys کو یا cows کو count کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ کہ اس کا جو plural ہے وہ بھی ہوگا کیونکہ یہ countable ہے اس کو count کر سکتے ہیں اس لیے اس کا plural بھی ہوگا اب boy ہے تو boys cow ہے تو cows اس کے بعد اگر تیسرے نمبر پہ یہ سنگولر آئے سنگولر آئے تو اس کے ساتھ ہم article must لگاتے ہیں article must لگتا ہے اس کے ساتھ article کیا ہے article اے ان اور دا ہے اب ان آپ کو پتا ہے کہ کہاں لگتا ہے اے کہاں لگتا ہے ان کے usage آپ کو پتا ہے definite اور indefinite article simple یہ ہے کہ اے جو ہے وہ consonant sound کے ساتھ جو word use ہوگا اس کے ساتھ شروع میں اے use ہوگا جو vowel کے ساتھ شروع ہوگا تو اس کے ساتھ ان ہوگا اور دا جو ہے وہ specification کے لیے use ہوتا ہے ٹھیک ہے دا specification کے لیے use ہوتا ہے تو یہ تھا جو ہے وہ noun اور common noun اب ہم جو ہے وہ پڑھیں گے کہ جو proper noun ہے وہ کیا ہے یعنی دوسری جو countable noun کی جو ہے وہ type ہے وہ ہے proper noun اب proper noun یہ ہے کہ specific name of anything ٹھیک ہے specific name ہے یہ کسی بھی جگہ کا کسی بھی شہر کا کسی بھی بندے کا یہ specific نام جس طرح France جو ہے وہ country کا نام ہے یہ specific نام ہے فیصلہ باد کسی city کا نام ہے یہ specific نام ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو ہے وہ جو plural ہے وہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے no plural اس کا plural نہیں ہوگا یعنی Francis یا فیصلہ باد یہ جو ہے اس کا common noun کا اور یہ proper noun کا سوری proper noun کا کوئی بھی جو ہے وہ plural نہیں ہوتا تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ article بھی نہیں لگے گا no article یعنی آ فرانس نہیں ہوگا آ فیصلہ باد یا این فیصلہ باد یہ اس میں نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا لیکچر اور مزید اس طرح کے informative لیکچرز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب